اسلام علیکم جی دوستو آج ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں حمید ہے کہ آپ کو میرے جو پرانی ویڈیو ہیں وہ کسند آرہی ہوں گی اور میرے چینل کے ساتھ جلے ہوں گے تو یہ دیکھیں جی آج میں آپ کو ای بائک کے مطلق تھوڑا سا انٹرڈکشن کرواؤں گا کہ ای بائک جب آپ خریدتے ہیں تو کوئی چیزیں دیکھنی چاہیے اور ای بائک میں جو فیچرز ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ایک جو ای بائک نظر آرہی ہے یہ فیشر والوں کی ہے یہ جرمنی کا ہی مارکہ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطلق اور اسی کو مندے نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی ای بائک جو ہیں اپنی مسان کی خرید سکتے ہیں تو یہ جو آپ سیکل دیکھتے ہیں یہ جرمنی کا ہی ایک فرم ہے جرمنی ہی کا ایک مارکہ ہے جو فیشر کے نام سے مشہور ہے تو اس کے آج میں آپ کو فیچرز بتاؤں گا یا کوئی بھی ای بائک خریدنے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہو کے آپ نے کس قسم کا ای بائک خریدنا ہے تو کچھ شاید آپ کو میری اس ویڈیو سے آپ کو ٹپس مل جائے تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ سیکل آگے سے پیچھے سے دکھاتا ہوں یہ اس کے مل جائے یہ دیکھیں کہ اس کے جائے نار پر جو سیکل ہوتے ہیں ان سے کافی زیادہ ستائر کی چھوڑائی بھی زیادہ ہے تو اسی طرح اس کا فرم بغیرہ آپ کو نظر آرہا ہے اس کا سٹیرنگ آپ کو نظر آرہا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کی بیٹھ میں ندیمی ہے یہ اس کی بیٹھ جو ہے اس کا مل جائے نظر آ رہا ہے اس کی جو ہے اس پورٹ مل جائے سیٹ نظر آ رہی ہے یہ گنگ ہو جا رہا ہے گئر ہیں اس کا میٹر ہو جا رہا ہے یہ تھوڑے سی جو ہے میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہوگی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ فیشر والوں کا جو مارڈل ہے اور وہ آپ کے لئے ایydہ ٹو آئےی ٹو آئی ہے تو اس کو اگر آپ اس کو سیکنڈ ہائیر میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو ساڑھے آٹھ سو سے لے کے عزار تک میلے تو دیکھیں اس کا دھام جو ہے آپ کو بٹسن بھرای ہے پڑک اور یہ ہے اس کے خیلے میں نو گیر ہے اور یہ پھلی ساٹ پہ جب میں نے پیلے آپ کو دکھائیں آگے اس کا ساٹ کی یہ گیر ہے ناروڑی آمبر میں پیناں دینے کے لیے کیا گیر ہے اس میں موٹر جو ہے وہ اچھی مڈی لکھی ریا ہے اس کے موٹر کے لیے بھی ایکسٹر کیا ہوئے ہیں اس کا فریم میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپ کی ہائٹ پر بہت زیادہ اثر اتاز ہوتا ہے اس لیے آپ کی ہائٹ اس حساب سے اس کا فریم بھی ہونا چاہیے تو یہ جو ہے یہ فورٹی ایٹھ سیٹ سے نیچے شروع ہوتا ہے اس کو فریم کہتے ہیں تو اس کا سائز 48 سنٹی میٹر ہے تو آپ کو اپنی ہائٹ کے مطابق دیانا چاہیے کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور یہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ جس کا ساڑھے پاس سے چھے کے درمیان میں اس کے لیے 48 سنٹی میٹر جو ہے فریم بہترین ہے اسی طرح جب آپ نے گیر والے سیکل پر انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اچھی فریم سے اچھی فریم سے بنا ہوا جو مشہور کمپنیاں بناتی ہیں گیر تو وہ ان کا لینا چاہیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ شیمانو ہے تو اس کا انتخاب کرنا بہت اچھا ہے جو کافی دیر کا بھی اور مصبوط بھی رہتا ہے اس کے آگے جہاں وہ شاک لگے ہوئے ہیں اور یہ شاک جو ہے آپ کافی اچھے شاک ہیں اس کو آپ شاک کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شاک کے ساتھ بھی یہ ایک ناپسی ایک بٹن سا لگا ہوگا ہے اس کو آپ ایسے کر کے گھمائیں گے تو شاک کام کرنا بند کر دیتا ہے اور جتنے ہارڈ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے شاک اس حساب سے کام کرے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں نہیں استعمال کرنا چاہتے تو اس کو لاک کرتے ہیں اور اپنے مطابق اس کو آپ بھول نہیں سکتے ہیں تو یہ میں جب اس کی ٹرائی لوں گا آپ کو دکھاؤں گا تو سکت یہ بھی آپ کو میں دبا کے دکھاؤں گا تو اسی طرح جو ہے اب میں آپ کو ایک اور اہم چیز بتاؤں گا جب آپ نے اتنی اچھی بائک کا انتخاب کرنا تو اس میں یہ ہے کہ بریکوں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کہ جب آپ نے اچھی بائک خریب یہ تو کوشش کریں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہائیڈرالک بریکس ہوں ڈسک بریک ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں اس کی پیچھے بھی ڈسک بریک ہے اور یہ ہائیڈرالک بریک ہے یہ آگے بھی اس کی ہائیڈرالک بریکس ہیں تو اسی طرح یہ دیکھیں اس میں بیٹری ہے اور اس میں جو بیٹری ہے یہ میں کون کبھی آپ کو دکھاؤں گا اور یہ ہے میں اس کے والٹیز بھی دکھانے کی کوشش کروں گا میٹر کے ساتھ کہ یہ کتنے میٹر جو ہے دے رہی ہے تو نارمج یہ جو بیٹھی آپ کو نظر آرہی ہے یہ اٹھالیس وولٹ کی ہے اور جو ہے آٹھ کاما آٹھ ای ای ایچ اور چار سو بائیس ٹیو ایچ کی ہے موٹر لگی ہوئی ہے اور میں اس کو بھماتا ہوں تاکہ اس کو جو ہے اس کے اندر سے یہ شاید آپ کو نمبرنگ بھی نظر ہے اس کو بھماتا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل کچھ لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر آ جائے یہ ایک تیر کا نشان ہے کہ اس کو آپ نے موٹر کو بھماتا ہے تو یہ دیکھیں اور یہ جو موٹر ہے یہ ان کی اپنی ہی جو ہے فرم کی فیشر والوں کی بنائی ہوئی ہے اور اس کو ہم جو ہے یہ دو سو پچاس وارٹ کی ہے اور فیشر میکس ٹرائیو موٹر کے ناتی ہے اسی طرح یہ جو ہے یہ ای بائک جو ہے یہ ریئر ویل ڈرائیو ہے اس کے پچھلے ٹائر میں جو ہے نا موٹر لگی ہوتی ہے بعض میں ادھر پیڈلوں میں لگی ہوتی ہے لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا میرے جو ہے تجربے کے مطابق جو ہے وہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ بھی اچھی ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ زیادہ بہتر تجربے ٹائمز آیا کیے بغیر اب میں اس کو آن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر اس کو آن کیا میں نے یہاں پر ڈسپلے میں آپ دیکھیں کہ جو ہے مختلف چیزیں آپ کو نظر آئیں گے بہتی آپ کو نظر آ رہی ہے کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر ہے اس وقت تک کترے کلومیٹر کا چلا آ چکا ہوں کی طرح کیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ میٹر کی لائٹ ہے یہ اس کے پاور پر بھنٹڑن ہے یہ ساری انفارمیشن ہے اس کو ہم دبائیں کہ تو میٹر پر دیکھیں وہ چینجنگ آتی جائے گی یہاں پر یہ ساری اس کی انفارمیشنز ہوتی ہیں تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں یہ یہ جمع نفی یہ اس کی جہاں موٹر کی سپیڈس ہیں تو جو میں جمع کا بٹن دباؤں گا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کی سپیڈ آتی جائے گی کہ کتنی ہیلپ آپ کو یہ جو ہے موٹر ساتھ دے گی تو یہ اس کی پانچ سپیڈیں ہیں اور پانچ سپیڈ میں تو یہ تقریباً چھپیس تائیس کلومیٹر تک دیز بھاگ سکتا ہے اور ہر سپیڈ پر اس کی جو ہے آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے کہ کس پر یہ کتنی جو ہے کتنے کلومیٹر چل سکتا ہے تو یہ سیکل جو ہے تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر تک ایک دفعہ اگر آپ اس کو مکمل چارج کرتے ہیں تو ایک سو بیس کلومیٹر تک آپ اس کو چلا سکتے ہیں جب آپ انتخاب کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ جب آپ نے ایک اچھی بائی کا انتخاب کیا تو اس میں دو تین چیزیں ڈسپلی میں ہونی ضروری ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس میں جو ہے یو ایس پی کا پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو یہاں پر اپنا ہنڈی چارج کر لیں یا آپ پر نیویگیشن وغیرہ ساتھ لگانا سکتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں اسی طرح اس کے اندر ڈو ٹوٹ کی اپشن ہے اسی طرح آپ اپ کر سکتے ہیں اور ال سی ڈی نارمل یہ لائٹ والی ہے رات کے اندر لائٹ بھی ہون ہو جاتی ہے اور آپ اس کو چلا سکتے دیکھیں اس طرف آپ کو میں نے دکھانا تھا کہ یہ اس کے اپنے گیر ہیں جو نو گیر ہیں اور اسی طرح ایتر کے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ موٹر کے یہ پانچ گیر ہیں پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پہلے بیٹری کھول کے آپ سے دکھا ہوا یہ چابی لگی ہوئی ہے اس طرف کو گھوانا ہے اور ایسے اس طرف کو ہم نے باہر نکال لینا ہے یہ دیکھیں یہ بیٹری نکالنے کا طریقہ ہے اس کو آپ جو ہے گھر لے جا کے گھر کے اندر چارج بھی کر سکتے ہیں اور لگے ہوئے کو بھی آپ چارج کر سکتے اور اس کو دبائیں اور آپ وہ بیٹری چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ فل ہے کے نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر اس کا ساری انفرمیشن بھی دی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اٹھالیس وول ڈی سی ہیں اور جو ہے اس کی جو آٹھ کاما آٹھ ایچ اے ایچ ہے پاور ہے جو اس کی وہ ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ہے کہ اگر خراب ہو جائے تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہو خریدنا ہوتا ہے اور یہاں جو اس کا چارجنگ پوائنٹ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ آپ نے دیشنا ہے کہ اس ہی پین والا آپ نے پھر خریدنا ہوتا ہے تو یہ اس کا جو ہے اس کی بیٹری ہے اس کو آپ اتار کے جو ہے رکھی سکتے یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ جمع نفی کے دیئے ہیں تو اسی طرح یہ جو اس کا حصہ ہے اس کو ہم نے اس طرح اندر رکھ کرنا ہوتا ہے اور اس طرح اس کو ہم نے جو ہے دبا کے تو لگا جنے اس طرح ہم چاہ بھی نکال لیں گے اور یہ اب بیٹریج ہماری جو ہے وہ آن ہے اور ہم اس کو جو ہے استعمال کر سکتے ہیں تو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہے وہ اس کے شاعر ہے ضروری نہیں کہ میں آپ کو سائکل دکھا رہا ہوں لیکن یہ جرنل ٹپس ہیں آپ کے لئے کہ جو بھی سائکل آپ انتخاب کرنا چاہتے ہیں ان میں کیسی چیزیں ہونے کی آج کل یہ جو فریم ہے فریم کے اندر بھی انہوں نے بیٹری فکس دے دی ہوئی ہے تو یہ بیٹری کا فیدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اتار کر اپنے گھر کے اندر اس کو چارج کر سکتے ہیں تو وہ جو تو جس کی بیٹری فکس ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ وجلی کا انتظام کرنا پڑے گا کہاں پر آپ سائکل کھڑا کرتے ہیں تو وہ شیزیں ساری مددہ رکھ بھی جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ چوری ہونے کے لیے حاصل جب آپ اس کی بیٹری پار لیتے ہیں تو چانسز کم ہو جاتے ہیں تو اسی طرح جب آپ نے سیکل یہ جو ہے اس میں پرگی ہے کہ یہ آپ کو آپ کے مطابق آپ اس کے شاک سٹ کر سکتے ہیں تو نارول یہاں پر بند ہوتے ہیں تو اس آپ کو بتا رہا تھا کہ اب یہ شاکھ ہیں اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو نارول شاکھ بھی ملتے لیکن اس کو آپ ارجسٹ نہیں کر سکتے تو اس میں یہ خوبی ہے کہ آپ اس کو اپنے بزن کے مطابق اپنے سفر کے مطابق اس کو آپ جو ہے اس ہارڈ بھی کر سکتے ہیں اور نرم بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹائم میں نے اس کو لاک کیا دباؤں گا تو یہ نارول سیکل کی طرح ہے نارول یہ دیکھیں تو نارول اب اس کو میں اپنے مطابق اس کو آپ گھوماتے جائیں ایسٹا ایسٹا اوپن کرتے جائیں تو جہاں پر آپ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لئے صحیح ہے تو وہاں پر آپ اس کو رکھتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے اس کو دبایا ہے یہ میں نے اپنے مطابق اس کو کر لیا ہے اور اس کی میں نے میکسیمم سپیٹ میں اس کو کر لیا ہے اور اب ہم اس کی ٹرائی لیں گے یہ میری ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو ملتے کیسی اور بیگی پسند آسوا مارکو